جس سے ریٹائر چودری شاہد سعید پر مشتمل تین رکنی کمیشن نے سکندر واقعی کی انکوائری مکمل کر کے ریپورٹ وفاقی وزات داخلہ کے حوالے کرتی ہے انکوائری کمیشن کی ریپورٹ 127 صفحات پر مشتمل ہے کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت کے آئی جی اسلام آباد نے کمیشن میں اپنا بیان ریکار کرواتے ہوئے بتایا کہ وزات داخلہ کی واسعہ ہدایات تھیں کہ سکندر کو ہر حال میں زندہ پکڑا جائے واقعی کے مقام پر خود آنے کے بجائے آئی جی اسلام آباد سکندر حیات ایک کلومیٹر دور اپنے دفتر میں بیٹھے رہے کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعی میں پولیس کے غفرت کھل کر سامنے آئی آپریشنل کمانڈر اور ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان کی حکمت عملی بہترین تھی سکندر کے دونوں بچوں اور بیوی کو زندہ بچانے کے لیے موقع پر موجود سپیشل سٹرائک ٹیم کے کمانڈرز کو بھی کارہوائی نہیں کرنے دی گئی جب سمورت خان نے پولیس کا حسار توڑ کر سکندر کو دبوچھا تو انہوں نے اپنی اور وہاں موجود کئی زندگیوں کو دعو پر لگا دیا موسیقی